ہمارے دیس میں ایک قانون ہے وہ قانون یعنی living relationship کا قانون ہے لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ہائی کورٹ نے کیا بڑا عادیس دے دیا ہے اور اگر آپ اس قانون کو نہیں جانتے ہیں تو آج آپ جان لیجئے ایک یہ جو قانون ہے یعنی living relationship کیا کہتا ہمارا قانون اس قانون میں کیا ادھکار پرابت ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے آخر مان لیتے ہیں کہ یہ جو living relationship کا قانون ہے اس میں آخر ادھکار کیا پرابت ہے اور اب جو ہے یہ ہائی کورٹ کا ایک بڑا عادیس آ گیا ہے اور یہ عادیس بھی آپ جرور جانئے کہ آخر کیا عادیس ہے تو سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ قانون ہے کیا یہ قانون میں کیا ادھکار پرابت ہے یعنی یہ living relationship کا جو قانون ہے اس میں دو جو ایک طرح سے جوڑے ہیں اس میں آخر ادھکار کیا پرابت ہے تو دیکھیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر مان لیتے ہیں کوئی ایک جیسے لڑکا ہے یا ایک طرح سے اور لڑکی بھی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں اور لڑکی ہے تو لڑکی اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ان جیسے ایک لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک طرح سے جو جوڑا ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو یہ ایک طرح سے آپ اس کو پارٹنر بول سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سادھی پہلے کیا ہوتا تھا کہ سادھی بیواج ہونے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ وہ لوگ جو ہے وہ رہتے تھے لیکن اب جو ہے یعنی یہ ایک طرح سے پارٹنر کے طور پر ساتھ میں رہ سکتے ہیں ریڈیشن سپ میں رہ سکتے ہیں یہ کہتا ہمارا کانون لیکن یہ جو ہے خاص کر کے یہ تب ہی پوسیبل ہے جبکہ لڑکا بھی جو ہے ایک طرح سے وہ بالک ہو اور لڑکی جو ہے وہ بھی بالک ہو یعنی ایک طرح سے یہ کانون ہمارا یہی کہتا ہے کہ آپ ساتھ میں رہیے کوئی دکت نہیں ہے لیکن دونوں بالک ہونا چاہیے اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو living relationship کے معاملے ہیں اس میں جو آخر کیا جو کانون ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ دیکھیں سب سے پہلا بات ہمارا کانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو چھوٹا چھوٹا جگڑا کرنے سے بچنا ہے مطلب ساتھ رہ رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اس سے آپ کا رشتہ کمجور ہو سکتا ہے تو اس لئے اس سے بچنا آپ کو اور ایسے میں جو آگے ہے کہ آپ کا رشتہ بھی بگر سکتا ہے دوسرا جو ہے دوسرا یہی ہے کہ پارٹنر کی جو باتیں اس کو حمیت دینا ہے خاص کر کہ آپ اگر ساتھ میرا رہا ہے تو بجٹ جو ہے وہ بھی اگر آپ ایک طرح سے بجٹ کا بٹوارہ بھی جو ہے یعنی ایک طرح سے وہ آپ کریں ہے نا اس کا ایک کمپلیٹ جو ہے منجمنٹ رکھیں حساب رکھیں خرچے کو لے کر تاکہ بھویس میں کسی پرکار کا کوئی من مٹاؤ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو تو یہ سب جو ہے ایک طرح سے چھوٹے چھوٹے جو باتیں ہیں اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو رشتہ ہے اس میں دور ہی آنے ہی آ جائے تو یہ ریلیشنسیپ ہے ریلیشنسیپ کو لے کر بہت سارے فیصلے آئے ہیں اگر فیصلے کو دیکھا جائے تو ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیں گے بھی لیکن ابھی ہائی کورٹ نے ایک بڑا عادیس دے دیا ہائی کورٹ نے یہ عادیس میں کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی ان کے جیون میں جو ہے دکھل دینے کا عدیقار نہیں ہے اگر کوئی بھی ہے کسی بھی جاتی کا ہے کسی بھی دھرم کا ہے اگر وہ بالک ہے ریلیسنسیپ میرا رہا ہے تو ہائی کورٹ کا ایک طرح سے جو ہے اگر بات کریں پریہ آگر آج کی ایک خبر ہے کہ ہائی کورٹ کا ایک بڑا عادیس آ گیا ہے کہ آپ ان کے جیون میں دکھل نہیں دے سکتے ہیں کوئی ان بیکتی ہو یا ان کے ماں باپ ہو کوئی بھی ان کے جیون میں دکھل نہیں دے سکتے ہیں اگر اپنی سویکچھا سے وہ لیونگ ریلیسنسیپ میں رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں اگر مان لیتے ہیں ان کے ماتا پتا یا ان کو کسی پرکار کا کوئی بھی خطرہ ہے تو جو پرساسنک بیباک ان کو بھی آدیس دیا گیا ان کو سرکچہ مہیا کرائیں کہ اگر ان کے اوپر کسی پرکار کا سمسیہ ہوگا تو جہاں تک پوزیول ہو ان کو سرکچہ جو ہے وہ مہیا کرانا ہے نئے نئے ریشتے بنتے جاتے ہیں پہلے کے سمیہ میں جو ہے ریشتہ جو ایک طرح سے جڑتا تھا جب ایک دوسرے کا سادھی بیبا ہوا اس کے بعد جو ہے ایک نیا ریشتہ جو ہے وہ بنتا تھا یعنی پتنی کا ریشتہ اور اس کے بعد دونوں ساتھ میں رہتے تھے اب ہی اب یہ جو ہے لیونگ ریلیسنسیپ کا دیکھیں تو پرچلن ہے اور خاص کر کے جو سہری چھیتر ہے وہاں پر یہ چیز آپ کو برطمان میں زیادہ دیکھنے کو ملے گا گرامین چھیتروں میں اتنا پرچلن میں نہیں ہے آپ اگر گرامین چھیتر میں جائیں گے دیکھیں گے وہاں پر تو وہاں کا کلچر اور جو سہری چھیتر میں آپ کو تھوڑا انتر جرور دکھائی دے گا لیکن پھر بھی آنے والے سمیہ میں کیا ہو سکتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے اب جیسے ایک سوال ہے یہ سمجھ ایک بڑا آدیس ہے سرک چھا مہیا کر آنا ہے جو سوال ہے living relationship میں کوئی جو ہے اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ physical ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سویک چھا پر ایک طرح سی depend کرتا ہے اگر ایک طرح سویک چھا ہے تو ایک طرح سممند اس ثابت کر سکتے ہیں دونوں کے سویک چھا پر دونوں جو پکچ ہیں وہ سویک چھا پر وہ depend کرتا ہے اگر دونوں کی سویک چھا ہے تو دونوں میں سممند ستھاپیت ہو سکتے سممند بنائے جا سکتے ہیں اب ہے سوال کہ کوئی بھی سادی صدا آدمی جن کا بیباہ ہو چکا ہے لیکن کیا وہ living relationship میں رہ سکتے ہیں کسی بھی پروس ہو یا کوئی بھی مال لیتے پروس ہو یا محلہ ہو تو بینہ سادی کی کسی کے ساتھ relation میں جو ہے پروس یا محلہ یہ تو پروس اور محلے کی بات کر رہے تو اس کا مطلب وہ پہلے سے سادی صدا ہے لیکن بینہ سادی کی کسی کے ساتھ relation میں رہنا کسی کے ساتھ ایک طرح سے یہاں پر اگر اس کے ساتھ سمبند ستھاپیت کرنا وہ قانون کے حساب سے غلط نہیں یہ آپ سمجھ لیں قانون کے حساب سے اس کا مطلب غلط ہے ایک طرح سے قانون کے حساب سے غلط نہیں ہے لیکن جو سماج درشتی کون ہے جو برطمان میں دیکھیں سماج درشتی کون کے حساب سے وہ غلط ہے قانون یہ غلط نہیں کہتا ہے کہ مال لیتے دونوں ایک ساتھ رہ رہ ہیں کوئی پتی پتنی ہے کے طرح اگر ریشتہ رکھتے ہیں تو یہ غیر قانون ہی نہیں ہے کوئی مال لیتے بیٹتی ہے سادھی شدہ ہے کہیں دوسرے جگہ ایک کسی کے ساتھ پتی پتنی کی طرح اگر وہ رکھتا رکھتا ہے وہ قانون طور پہ غلط نہیں ہے اب سوال ہے کہ ہم یہ جو ریلیشن سیف ہے اس ریلیشن سیف میں رہنے کے کنڈیشن کے اگر بات کریں گے تو پہلا کنڈیشن تو یہی ہے 18 پلس ہونا چاہیے آپ کا عمر ہونا چاہیے وہ 18 ورس سے ادھیک ہونا چاہیے لڑکا ہو یعنی دونوں پارٹنر ان کا عمر 18 ورس سے ادھیک ہونے چاہیے دوسری جو یہاں پر بات ہے سب سے پہلا کہ اگر کوئی لڑکا ہے لڑکا یا جو لڑکی ہے وہ دونوں جو unmarried کسی پارٹنر کی پہلے ساتھ ہی نہیں ہوئے کہ دیکھیں اس کے لئے پھر الگ الگ نیام ہے کانون ہے لیکن یہ جو رہنے کا پروس جو لوگ رہتے ہیں اور تیسری جو ہے ایک طرح کپل کی طرح رہنا ہوگا کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی جمہداریوں کو نبھانا ہوگا کپل کی طرح رہیں اور اپنی جو جیمہداری ہیں وہ آپ نبھا سکتے ہیں اور رہی بات کی آپ ایک ساتھ رہیں گے مال لیتے ہیں کہ اگر ایسا relation میں جو ہے اگر آپ ایک طرح سے سمبند استحاپیت کرنا چاہتے فیجیکل ہونا چاہتے تو وہ بھی پوسیبل ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر ایک living relationship کے بعد آپ اپنے relation کو registered کر سکتے ہیں ریجسٹر کرانے کا مطلب ہو گیا کہ آپ سادھی سدھا ہو گئے تو یہ ایک پرکریا ہوتا ہے کہ کانونی طور پر آپ اپنے سادھی ہے اس کو registered کرا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آنے والے سمیہ میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جتنے لوگوں کی سادھی ہوتی ہے ان کا اپنا دھرم ہے ان کے حساب سے سادھی تو ہوگا لیکن پھر بھی ان کو registered اپنا relation ابھی بھی لوگ کرا لیکن بہت لوگ وہ certificate نہیں بھی بن بات ہیں بہت لوگ دیکھیں ان کا بیواغ ہو جاتا ہے اور ابھی تک ان کے پاس certificate نہیں ہے لیکن پھر بھی بنانا چاہیے اور آنے والے سمیہ میں اگر وہ necessary ہو جائے گا تو سب ہی لوگوں کو بنانا پڑے گا اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مال living relationship میں رہتا ہے تو کچھ سمیہ بعد وہ اپنا relation کو register کر ہمارے دیش میں جو قانون ہے وہ محلہ سندکشن کا قانون ٹھیک ہے محلہ ایک طرح سے محلاؤں کا سندکشن قانون ہے سندکشن قانون ہے قانون جو ہے یہ ادینیم اگر یہ کہتا ہے یہ اس کا جو ادینیم یعنی ہے ادینیم 2005 یعنی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی relationship میں رہتے ہیں تو بعد میں مال لیتے ہیں آپ یہ سوچ رہے کہ لمبے سمیز سے رہنے کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیں گے اور بے گھر ہو جائیں گے تو بلکل نہیں ان کی سرکچہ محلاؤں کی سرکچہ ان کا جو ایک طرح سے رکھ رکھ ہے ان کا گجارہ بھتا ہے یہ سب ہی پر چیلنج کر سکتی ہے تو یہ پورا قانون ہے اور اس طرح کا جو ہے اگر سمسیہ اتھپن بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کے ادھیکار بھی ہیں آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے سبسکرائب کر کر جو بیل آئیکن ہے